سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سمات کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا کہ بار بار مواقع دیئے مگر نیب کے غیر قانونی کام جاری ہیں نیب افسران کی ناہلی کی وجہ سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نیب کے تمام ڈی جیز کی تقرریوں سے متعلق تفصیلات طلب کر لیں سپریم کورٹ میں نیب افسران کے نام پر پیسے لینے والے ملزم محمد ندین کی زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی اس موقع پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم نے عرفان منگی سمیت مختلف افسران کو اہم شخصیات بن کر کالز کی ملزم کے خلاف نیب کے جانب سے مقدمہ درش کروایا گیا جبکہ فارنزک کی ابھی تک ریپورٹ نہیں آئی ملزم کے وکیل زفر وڑائش نے کہا کہ ملزم کے خلاف بلا وجہ مقدمات بنایا جا رہے ہیں کسی متاثر کا بیان ریکارڈ تک نہیں کیا گیا ملزم کے خلاف پہلے نیب ریفرنس بھی بنایا گیا پھر ایف آئی آر درش کروائی گئی جسٹس قاضی فائزیسہ نے استفصال کیا کہ محمد ندین میڈل پاس ہے بہاولپور سے وہ کیسے نیب افسر بن کر کال کرتا تھا ملزم نے ایم جی پی ایس او کو ڈی جی نیب بن کر کال کی تفتیش کے مطابق میڈل پاس ملزم کے پاس صرف ایک بھینس ہے ملزم کے پاس بڑے بڑے افسران کے موبائل نمبرز کیسے آدھیں نیب روسیکیوٹر نے کہا کہ ایم جی پی ایس او سمید 22 افراب کی مختلف شکایات ملی ایم جی پی ایس او نے ڈی جی نیب ایرفان منگی سے رابطہ کیا جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا ایرفان منگی صاحب آپ کی تعلیم اور تنخواہ کیا ہے جس پر ایرفان منگی نے کہا کہ میں انجینئر ہوں اور میری تنخواہ چار لاکھ بیس ہزار روپے ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ جن میں ناب کس قانون کے تحت بھرتیاں کرتے ہیں جن میں ناب اب جج نہیں انہیں ہم عدالت بلا سکتے ہیں جبکہ ایرفان منگی کس کے سپارش پر ناب میں گھسائے مارشل لا میں قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس میں کہا ناب عوام کے پیسے سے چلتا ہے عوام کے نوکر ہیں سب ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہر بندہ کرسی پر بیٹھ کر اپنا ایجنڈا چلا رہا ہے ناب جس بامنے میں چاہتا ہے گھس جاتا ہے ناب والے عوام کے ملازم ہیں بار بار مواقع دیئے مگر ناب کے غیر قانونی کام جاری ہیں ناب افسران کی ناہلی کی وجہ سے لوگ جیلوں میں سر رہے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ناب کا نام ہی کافی ہے عدالت نے ایٹونی جنرل پاکستان کو نوٹس چاری کرتے ہوئے ناب کے تمام ڈی جیز کی تقریلوں سے متعلق تفصیلات طلب کر لیں سپریم کورٹ نے چیرمن ناب کی افسران بھرتی کرنے کی اختیارات کا بھی نوٹس لیتے ہوئے کہا چیرمن ناب آئین اور قانون کو بائی پاس کر کے کیسے بھرتیاں کر سکتے ہیں ناب کا سیکشن 28 آئین کی آرٹیکل 240 سے متصادم ہے بعد ازا سپریم کورٹ نے ملزم محمد عدیم کی زمانت منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتبی کر دی